اسلام علیکم میں سیدہ آزر مینا آزر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں کراچی سے لاپتہ ہونے والی لڑکی نمرا کازمی کی عمر کے تائیون کے لیے عدالتی حکم پر جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے کی ادایت دی گئی تھی سندھائی کورٹ نے دوروس قبر لڑکی کے عمر کے تائیون کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کا حکم دیتے ہوئے اسے شیلٹر ہاؤس جو ہے وہ بھیجا تھا عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ اگر لڑکی کی عمر اٹھارہ سال ہوئی تو اسے اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے اب اتنات ہیں کہ پولیس نے کراچی سے لاپتہ ہونے والی لڑکی نمرا کازمی کا میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کروا دیا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق نمرا کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہے ملزم نجیب شارخ کے وکیل کا کہنا ہے کہ لڑکی کے میڈیکل ریپورٹ آ چکے ہیں لیازم مقدمہ خاتم کیا جائے دوسری جانب نمرا کی والد کا کہنا ہے کہ میری بیٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور خیال رہے کہ نمرا کازمی بیس اپریل کو سعودہ باد ایس ون ایریا سے لاپتہ ہوئی تھی اور ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ صبح نو بجے گھر سے کام کے لیے اپنے گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو ان کی بیٹی ماں پر موجود نہیں تھی تو جناب پولیس حکام کے مطابق نمرا کا جب پتہ چلا اور اس نے ایریا خازی خان میں ایک لڑکے نجیب شاروخ سے نکاح کر لیا تھا اور پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دونوں کی دوستی آن لائن پپ جی گیم کھیلتے ہوئے ہوئی تھی اور وہ ایک بہینے سے ان کے رابطے میں تھی پھر تحقیقات ہوئی اور پھر پتہ چلا پھر پولیس کو ان کا نکاح نامہ ملا جس میں نمرا اور شاروخ کے نام درش تھے نکاح نامے میں نمرا کی عمر جو اٹھارہ سال بتائی گئی تھی جبکہ ایف آئی آر میں اس کی عمر اٹھارہ سے کم بتائی گئی تھی دوسرے جانے بے فارم کے مطابق بھی نمرا کازمی کی تاریخ پیدائش چھ جنوری دوہزار آٹھ ہے اور اس کی عمر چودہ سال ہے تاہم نکاح نامے میں نمرا کازمی کی عمر اٹھارہ سال لکھی گئی تھی کراچی سے ناپ پتہ ہونے والی لڑکی نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور کسی نے مجری جو ہے وہ اغوا نہیں کیا تھا سندھائی کورٹ میں نمرا کازمی کی عمر کی حد کی تائیون سے مطالق کیس کیا سماعت ہوئی اس موقع پر پولیس نے عدالتی اکامات پر عمل کرتے ہوئے لڑکی کے میڈیکل ٹیسٹ کی ریپورٹس بھی پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ نمرا کی عمر سترہ سے اٹھارہ کے درمیان ہے بعد ازاہ سندھائی کورٹ کے جسٹس اکبال کلھوڑا نے کہا کہ ہم لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں جس پر لڑکی کی والدہ نے کہا کہ لڑکی کا بیان سنا جائے گا میں لڑکی کی ماں ہوں میری کون سنے گا عدالت نے نمرا کازمی سے پوچھا کہ آپ کو وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے گئی تھی یا آپ کو اغوا کیا گیا تھا جس پر لڑکی نے بتایا کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی جسٹس اکبال کلھوڑا نے نمرا کازمی سے دوبارہ استفسار کیا کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا تھا جس پر لڑکی نے کہا کہ نہیں میں اکیرے اپنی مرضی سے گئی تھی تو جسٹس اقبال کروڑا نے کہا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں دوسری جانے منزل نجیب شارخ کی وکیر نے کہا کہ لڑکی سے شیلٹر ہاؤس میں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہ دی جائے جس پر جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے یہ درخواست داہر نہیں کی تھی کیوں کسی کو لڑکی سے ملنے سے روک دیں جسٹس اقبال کروڑا نے کہا کہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیتے ہیں اور نمرا کازمی کو دارال امان بھیج دیتے ہیں ٹرائل کورٹ کو ادایت کرتے ہیں کہ کسٹیڈی کا فیصلہ کرے عدالت نے پولیس کو قانون کے مطابق کیس کا چالان ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کی ادایت کرتے ہوئے کہا کہ دارال امان میں نمرا کازمی سے والدین اور شہر کو ملنے کی اجازت ہوگی نمرا کازمی کی قسٹڈی اور دیگر معاملات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی حضارت نمرا کازمی کی بازیابی سے متعلق درخواست نفٹا دی تو چناب اس کیس کے حوالے سے درخواست ہوئی تھی اسے نفٹا دیا گیا